یہ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ کتنے دن تک بیٹھنے کا آپ کے پاس جو ہے وہ ساز و سمان یا حوصلہ موجود ہے لیکنی تعداد جو ہے وہ اسلام آباد میں انٹر ہو رہی ہے وہ ایٹی تھاؤزن پلس لوگ ہیں جو کے پی سے آ رہے ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیتا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیتا تو وہ تو اس سے بہتری مشاہل ہی کوئی نہیں ہے سٹن گرنیڈز کا نشانہ بن رہا ہے ربر گلٹس کا نشانہ بن رہا ہے تیر گیس شیلنگ کا نشانہ بن رہا ہے مگر کیونکہ تعداد اکنی زیادہ ہے کہ ان کو آپ نے عدم ہوا کر دیا ہے صبح سے گیس شیل مار مار گئے ان کو حصہ ہے تو آپ بھاگیں یہاں سے آپ کے حوالے سے تو آج عظمہ بخاری صاحبہ بھی آپ سے کچھ ناراض تھی انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا شیخ وقاس اکرم صاحب نے جو ہے وہ ایسی لینگویج یوز کی ہے نہ میں بہودگی پسند کرتا ہوں اور نہ میں بہودگی کو انکرز کرتا ہوں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو صبح بیریسٹر صاحب صاحب اور بیریسٹر گوھر صاحب خان صاحب سے ملنے کی کہ آج تو خان صاحب سے ملاقات کا دن بھی نہیں ہوتا آپ لوگوں کی تو ملاقات کے دن والے دن بھی ملاقات نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین حکومت کہتی ہے کہ طریقہ انصاف کے اعتجاد میں ٹوٹل آٹھ ہزار بندہ ہے جبکہ اس آٹھ ہزار بندے کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس اعتجاد کو روپنے کے لیے حکومت نے پورا ملک بند کر کے رکھ دیا ہے آج لائف شو میں جب منصور علی خان نے تحریک انصاف کے شیخ وقاس اکرم سے پوچھا کہ آپ کے اس اعتجاد میں تقریباً کتنے لوگ ہیں تو شیخ وقاس اکرم نے جن نمبر بتایا اس سے حکومت کی ٹانگیں کامنے لگے آئیں پہلے شیخ وقاس اکرم کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں ہمارے جو کافلے ہیں جو کیپی سے سینٹر کیپی سے پھر کیپی ساؤٹ سے سی پیک کے روک سے اور ہزارہ کے روک سے پلس ہمارے بہت سے جو ڈسٹکس تھے جوائننگ کیپی دی آئی خان کے ساتھ جیسے لیا فکر ایون جو میرا اپنا کافلہ تھا جھنکا ہم یہ شاپور سے ہوتے ہوئے میاں والی اور رات میاں والی گزار کے صبح وہاں سے نکل کے ہم نے بھی سی پیک روک سے ان کو وہاں جائن کیا تو یہ سب کے سب اسلامباد ظلے میں داخل ہو چکے ہیں اور چھبیس نمبر کے قریب اس وقت جو ہے مجھے اطلاع ملی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نیٹ کے ایشوز ہیں پھر بریک وائے جاتی ہے پھر کئی تفاہ چیزیں اس دسٹورشن کے باوجود بھی یہ اطلاع ہے کہ چھبیس نمبر پہ شیلنگ ویلنگ جو ہے وہ جاری ہے اچھا دوسری بات شیخ صاحب یہ بتائے گا کہ زیادی بات ہے نمبرز کے حوالے سے ایک تو حکومتی سوسس ہیں جو بات کر رہے ہیں آپ کے پاس اب تک کے کیا نمبرز ہیں کہ کتنی تعداد جو ہے وہ اسلامباد میں انٹر ہو رہی ہے سر جڑا الون کےپی ہے اور جڑا تن کافلے تن سائیڈہ تو اسی موکرائے نہیں وہ ایٹی تاؤزن پلس لوگ ہیں جو کےپی سے آ رہے ہیں اور پنجاب میں کیونکہ حالات بہت ٹائٹ تھے مزور بھائی بہت سخت تھے کل تو انہوں نے بہت سے ہمارے ایمین ایز ایمی ایز بھی پکڑے ہمارا کو ساڑھے چار سے پانچ ہزار ورکر ڈیٹین کیا پسلے تین چار دنوں میں ساری ٹرانسپورٹ بند ہوگی ہمیں ٹیکسی سینٹ سے گھاڑیاں کرائے بھی لینی پڑی پانچہ چھے بندے گھاڑی میں تھے اور وہ بھی انہوں نے ٹیکسی سینٹ میں سپیشل بلاج میں کہا پہ اگر انہوں گھاڑیاں دے ہو گئے یہ اس طرح کر کے وہ بندے ہمارے وہ کافلے جو کل نہیں پہنچ سکے پنجاب سے وہ بڑی طلاب میں آج رات انٹر کر رہے ہیں جی آ رہے ہیں جی پہنچ رہے ہیں شیخ صاحب میں میرے خال میں اگر کراؤڈ کی جو بہیوئر ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے نو مئی کا واقعہ بھی پاکستان کی تاریخ میں لکھا گیا ہے یہاں پہ آپ کی پوری ذمہ داری ہے یہ کراؤڈ آپ کے کنٹرول میں ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ اسلامباد میں آپ لوگ داخل ہوں تو پتہ لگے کہ پی ٹی وی کا واقعہ ہو چکا ہے ماضی کے اندر کسی بڑی انسٹالیشن کے اندر یہ کراؤڈ گھو جائے اس کی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کے پاس یا نہیں دیکھیں میری بھائیں آپ کو بڑا واضح بتا دوں جس جگہ کا تائیون کیا گیا ہے اس جگہ کے راستے میں کوئی ایسی نہ انسٹالیشن ہے نہ کسی انسٹالیشن کا کوئی تائیون ہے سیدھا سیدھا اسلامباد شہر میں جانا ہے اسلامباد ڈی چوک پہ جو ہے وہ بیٹھنا ہے اور وہاں تک پہنچنا ہے بقاعدہ طور پہ بتایا گیا ہے کہ کوئی کسی فالس فلیگ آپریشن کا حصہ نہیں بننا نون لگی بزراء جو ہیں کل پرسوں سے تماشا لگا کے بیٹھے ہیں ہو جائے گا ہو جائے گا یہ سارے تماشی ہم سن رہے ہیں کشنا فالس فلیگ آپریشن میں یاد ہے دیکھیں یہ جو ابھی چار کو مومنٹ ہوئی تھی ویگا بوبلائیشن تھی اس میں آپ نے سنچورس کے سامنے دیکھا ہوگا پاک پہنچ کے جوانوں کی ایک دیوار بنی تھی جس میں سے ہزاروں نو جوان پی ٹی آئے کے گزر کے گئے اگر آپ کو یاد ہو کوئی مطمیزی نہیں ہوئی ہوتے کوئی انتشار نہیں ہویا جس طرح یہ دکھا رہے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں کوئی اپواج سے اپنے فالیوں سے نفرت ہیں اگر وہ بات سنچ ہوتی تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا یہ تو صرف اس کا فائدہ اٹھانا تماشا کرنا جاتے تھے کہ پاک پاک کے جوانوں کو اور پی ٹی آئے کے جوانوں کو سامنے کر دیں وہ ہمارے محافظ سے بچے تو بڑی ڈسپلن سے اور بڑے طریقے سے بغیر انتشار کے سلویہ بناتے ہو بیٹ میں سکودر کے نکل گئے تھے کوئی کسی کے ساتھ بہدگی نہیں بتمیزی نہیں اوئے توئے بھی کوئی نہیں ہوئی سی شیک صاحب آپ جہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جناب منظم طریقے سے اور بغیر تشدد کے پورم طریقے سے آ رہے لیکن ایک پریزن بین کو بھی آگ لگائی گئی ہے پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں اس سارے اتجاج میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے سیکنوں ورکرز جو ہے وہ زخمی ہوئے اور کئی دفعہ اگر کوئی بچے استعال میں آ جاتے ہیں تو اگر آپ نے اسی وکور کے باقی ویڈیوز دیکھی ہوتی تو میں آپ سے شیئر کروں ناظر بھائی وہاں وہ جو پولیس والوں کو موب نے گھیرا تو آدھے سے زیادہ بچوں نے آ کے ان پولیس والوں کو وہاں سے بھگایا کہ تم جاؤ یہاں سے نکلو یہ نوجوان ہیں غصے سے ہیں کچھ بلوچستان سے آئے ہیں تو یہ ان کو آپ نے ادموع کر دیا ہے صبح سے گیس شیل مار مار کے ان کو غصہ ہے تو آپ بھاگیں یہاں سے ان کو ریسکیو کیا ہے اور کر کے ان کو کئیوں کو پولیس کے ان کے ڈی پیوں کے حوالے کیا واپس اور کئیوں کو وہاں سے بھگا دیا وہ ویڈیو یہ شیئر نہیں کر رہے ہیں ٹھیک آپ کے حوالے سے تو آج عزمہ بخاری صاحبہ بھی آپ سے کچھ ناراض تھی انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا شیخ وقاص حکرم صاحب نے جو ہے وہ ایسی لینگویج یوز کی ہے اور توبہ ناؤزب اللہ میں تو وہ لینگویج بول بھی نہیں سکتی اور شیخ صاحب آپ کے پمپ اپ کرنے کے طریقے کے اوپر بھی اتراز ہے سر نہیں سر میں نے تو کوئی آج تک ایسی لینگویج تسیل اس گالتے گواہ ہو میں نے تو آج تک کوئی فضول قسم کی لینگویج استعمال کی نہیں بلکہ کئی دفعہ مجھے ان فضول لوگوں پر بڑا حصہ آتا ہے اور دن کرتا ہے کہ میں ایسی لینگویج استعمال کروں انہوں نے بندے دن کر پہندا کئی میری شکلہ بھی مگر کیونکہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے پوری تنظیم کی اطلاعات کی ذمہ داری ہے پوری پارٹی کی تو میں ایسی غیر ذمہ دارانہ بات کا وہ نہیں کہا سکتا جو آج جنہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے اور امریکہ دین کے حوالے سے بات کی ہے شرمانی چاہیے گراوٹ سے نیچ سے چلے گئے ہیں مگر آپ مجھے ذاتی دور پر جانتے ہیں نہ میں بےہودگی پسند کرتا ہوں اور نہ میں بےہودگی کو انکرز کرتا ہوں شیخ صاحب بشرا بی بی کا آپ نے ذکر کی اچھا کیا آپ نے ان کے حوالے سے بھی اس وقت میں کیا کہوں میں طرح آپ کا یہ جو اعتجاج ہے اس کو بشرا بی بی لیٹ کر رہی ہیں یا علی امین گھنڈاپور صاحب لیٹ کر رہے ہیں یا بریسٹر گوھر صاحب اس کے روح روا ہے نہیں صاحب علی امین صاحب آپ کو پتا ہوگا خان صاحب نے کہا تھا کہ علی امین صاحب ہی اس کو لیٹ کریں گے بشرا بی بی صاحب نے خود بیان دیا کہ علی امین اس کو لیٹ کر رہے ہیں اور میں اس اعتجاج میں شامل ہوں بطور سوجہ عمران خان کی بیگم کے انہوں نے کا ورگل لارہے ہیں بچے بچیاں نے میرا میاں اندر ہے میں کیوں نہ جا ہاں اعتجاج دے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو صبح بریسٹر صاحب اور بریسٹر گوھر صاحب خان صاحب سے ملنے کے لئے گئے تو کچھ سم آئی بروز بر ریزد کہ آج تو خان صاحب سے ملاقات کا دن بھی نہیں ہوتا آپ لوگوں کی تو ملاقات کے دن والے دن بھی ملاقات نہیں ہوتی تو یہ آج کس طرح ہوئی ہے ملاقات شیخ صاحب میں تنک کیا نظر جو چند چڑھنے ہوں دے میں سارے کام ہو جاتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ سوال ہمیں پوچھنا چاہیے محترمہ سے جو کہہ رہی تھی کہ شاید میں نے کوئی ایسی لینگویج بدانہ خاصتا استعمال کی ہے ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ چیف منسٹر آپ ہیں اطلاعات کی وزیر آپ ہیں وزیر جیل خانہ جات بھی آپ کی کیمنٹ کا ہوگا تھے اور کل سے لے کے رات کل تک اور آج صبح سے لے کے ابھی شام تک ہر وزیر گھٹے گھٹے پاس تو اس بات کا جواب دیتے کہ یہ جیل کیسے ملاقات ہو گئی یہ جواب دیتے ہیں جیل دیتے ہیں بیکو باٹ ٹھیک ہے لیکن جیل کا دروازہ تو پہلے بھی صبح صاحب نے جگتے باٹ کھل چکا ہے نا جی سر وہ انہی کی ٹانگیں کام پی تھی نا سر تو وہاں سے شیخ صاحب پھر پیغام کیا آیا خان صاحب کا یہ تو بتائیے سر کوئی پیغام میری بیرستر گوھر سے I am being very careful because ہماری تحریک ایک ایسے sensitive اس کے اوپر ہے کہ اگر میں کوئی ایسی جنرل یا لوس بات کرو مذہور بھائی جسے کل کوئی اس کو اور پلے کرے کوئی چینل یا کوئی سوچل میڈیا تو وہ ہمارے بہت سے بچوں کی جو جو حمد ہے طاقت جو زندگیاں وہ دعو پر لے کی ہوئی ہیں میں اس کو وہ نہیں کرنا چاہتا میں جب تک بیرستر گوھر سے کنکریٹلی کو بات سن نہیں سکتا آپ سے میں شیر کرو تو غلط ہوگا تو لیکن یہ تو میرے خال میں وہ جو engagement تھی اس کی ایک جو شرط جو میرے پاس خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اس دھرنے کو اس اتجاج کی جو کال ہے اس کو پہلے واپس لیں یہ پہلی شرط تھی is that correct ایسا ہی تھا وہ اس engagement میں کچھ لوگوں کی خواہش تھی مگر obviously 20 اٹر پیجے ہمارے پاس جو ایک اور خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ منسٹرز انکلیو میں اب جو موجودہ حکومت ہے اب جب میں حکومت کہتا ہوں تو سیاسی حکومت سیاستدان وہ اور آپ کی طرف سے کمیٹی کے افراد جو ہیں وہ آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں منسٹرز انکلیو میں آپ ویریفائی کریں گے نہیں سر اس وقت تک میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے پر اسٹرز گوھرز پون is switched off اور مجھے ان کے میں نے بندوں کو لیکن آپ لوگوں نے احتجاج کی کال پہلے جب دی تھی اور سٹارٹ کیا تھا تو اس کے اندر تو تین مختلف مطالبات تھے اس میں چھبیسویں آئینی ترمین کا بھی تھا مینڈٹ کی واپسی بھی تھی سارے سیاسی جتنے بھی پریزنرز تھے ان کی رہائی بھی شامل تھی تو لیکن شیخ صاحب یہ سارا کچھ ظاہری بات ہے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں تو نہیں ہو سکتا یہ تو ایک لمبا کورس ہے تو اس کے لئے کوئی ٹائم فریم دیں گے آپ لوگ کے رہی دیں گے اس سارے عمران خان صاحب نے خود ہی دے دی ہے عمران خان صاحب نے پریورٹائز کرنی ہے these all three demands مطالبات اور آداب are equally important for us but خان صاحب نے کہا let's say if you have to prioritize یہ خان صاحب نے direction پہلے دے چھنی سی میڈیا در بھی آئے ایسی کام یاد ہوئے گا he said کہ یہ جو unlawfully detained لوگ ہیں بغیر ٹرائل کے پکڑے ہوئے لوگ ہیں ایسی کے اندر کیس چل گئے ہیں شواہد کوئی نہیں ہے ایٹی سی کے ججز جو ہے وہ تو سرکات لگاتی ہے وہ جو ڈیسٹی نہیں لگاتی ہے وہ ایک ایسا point ہے ہمارا جس پہ یہ دو گھنٹے کے اندر ڈیلیور کر سکتے ہیں دو نہ لے لیں پانچ گھنٹے لے لیں اگرید اگرید نہیں سر وہ اس میں دو گھنٹے میں کس طرح ہوگا آپ شیخ صاحب آپ نے اگر اگر ریسٹ ہوئے میں ہیں تو اس میں زمانتے ہونی ہے وہ کورٹ میں جائے گا معاملہ جج صاحب نے دینا نا اہمی تو نہیں یہاں پہ کچھ جیلر تو نہیں کہ صرف یوں کر کے دروازہ کھول دے گا بندہ باہر آ جائے گا اس میں ٹائم گھنٹے لیں ایٹی سی کا جج جو ہے نا جی وہ کلے ریڈی دے ام کھان واسے بھی کھلو جائے وہ اتھے بھی ایٹی سی کا جج جائے فیصلہ ہی ہے نا جی جب شواہد ہی نہیں کوئی نہیں ہے بات نہیں کوئی نہیں ہے پروسیکوشن بھی نا دی اپنی ہے تب تیشی بھی نا دی اپنے نے ملزور بھائی یہ کی نہیں کہا لے جی یہ تو نیت ساتھ ہوئے اور پتہ بھی ہوئے کہ آگے سے سب جھوٹے کیسے بنائے تو خود ہی ہیں نا سید بس میں آپ کو مثال دیتا ہوں کل سے لے کے آئے پر ملزور بھائی ٹوٹل چھوٹی پلس کیس ہو گئے ہیں پجاب لیشنگردی دے سنگین دفاع دے وہ سارے بھی تحرین ایک کی ہے ہم شیخ صاحب شیخ صاحب آپ کو پتا ہے رائٹر کون ہوتا ہے یہ کس طرح بنتے ہیں شیخ صاحب آپ کو سارا پتا ہے مجھے بتانے کی ضرورتی نہیں آپ مجھ سے بہت زیادہ ایکسپیرنس ہیں بڑے پرانے سیاسی کھلاڑی ہیں آپ کو سارے پتا ہے یہ ایف آئیریں کس طرح کٹتی ہیں اور ہوا میں کس طرح اٹھتی ہیں یہ سارا پتا ہے کہ پھر ایوی منونہ سانگ نے بھی پتا ہے کہ ختم کیوں میں ہوتیاں نہیں ختم ہی نہیں ہوتیاں نہیں لیکن مہای پوائنٹ ہے کہ وہ جو باقی کام ہے سر وہ تو اس طرح ایک دو دن میں چھٹکی بجاتے تو نہیں ہوں گے سر اس پر بیٹ کے بات ہو سکتی ہے جب ساتھ ڈائلوب ریزیوم ہو جائے گا اگر ہو جائے گا اگر ہو جائے گا اگری تو وہ اس پر ساتھ بات ہو جائے گی یہ سر یہ بتائیے کہ اس ساری چیز کے اندر کیونکہ خان صاحب کہتے رہے ہیں کئی ہفتوں سے باتیں بلکہ مہینوں سے کہتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا ہر صورت انہی سے بات کروں گا اب جب آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھ رہے ہیں یا بیٹھیں گے میں دونوں صورتیں رکھ دیتا ہوں تو کیا تیسری کرسی اسٹیبلشمنٹ کی ہونی چاہیے یا نہیں میں سمجھتا ہوں سر میننگفل ڈیالوگ میں اگر تین کی بجائے دس کرسیاں بھی ہوں اور وہ کسی کی بھی ہوں اور اس ڈیالوگ کی صورت میں پاکستان میں قانون کی عملداری رول آف لاؤ میڈیٹ کی واپسی اور ہمارے بندوں کی رہائی ہو جائے تو ہمیں کسی کرسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے میننگفل ڈیالوگ ہونا چاہیے ایک ویسٹ آف ٹائم نہیں ہونا چاہیدہ ایکٹرزنال بیک اگر وہ بیٹھیں گے تو پھر بات ہوگی آپ چاہتے ہیں وہ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں سر میں بالکلیریٹی سے اس پہ کہوں گا کہ کوئی بھی بیٹھے as long as it's meaningful we have no issues you have no issues مطبب تو پھر یہی ہو گیا نا کہ وہ بیٹھیں سر یہ تو پھر بات ہوئی ہوگی نا کہ وہ بیٹھیں اور صرف بیٹھیں سر سر کوئی یہ ایک کام ہے جو مسئول علی خان کر سکتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام اس ملک اور میری پارٹی کے حق میں بہت بہتر ہے اور اس ملک کے بہت سے مسائل کا حلو سے نکل سکتا ہے ٹھیک ہے کہ میں جناب کسے چوتھے بندے نے علمو کار کے بے جمع اور میں او دن آل شیلیں ضائع کرا when I know کہ he can't or she can't deliver ٹھیک ہے does it make any sense it's just a waste of time آپ نے شیخ وقاس اکرم کی گفتگو سنی شیخ وقاس اکرم نے بالکل کی کہا کہ حکومت چاہے جتنی مرضی کوشش کرے یہ ہمارے کارکنان کو گرفتار کر رہے ہیں ان پر شیلنگ کر رہے ہیں سٹیٹ فائرنگ بھی کر رہے ہیں مگر ہمارے کارکنان پھر بھی پرجوش ہیں یہ ایک طرف ہم سے کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں مگر یہ دوسی طرف مذاکرات کرنے میں کسی طرف سے بھی سنجیدہ نہیں ہے کیونکہ ان کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے ان کو اقتدار پر ہمارا منڈیٹ چوری کر کے بٹھایا گیا ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ